بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ کیسے دیل سٹوینٹس نمید کرتوں سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے دیل سٹوینٹس پریویس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شارٹ کوئسٹن جو تھے وہ شیئر کیے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ موسٹ امپورنٹ لوگ کوئسٹن جو وہ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا چینل پر نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا تو چپ نمبر ون آپ کی پاک سٹڈی تو اس میں آپ لوگوں کا آٹھ نمبر کا کوئسٹن آتا ہے ٹوٹر تین کوئسٹن آتے ہیں دو کرنے ہوتے ہیں تو چپ نمبر ون میں سے ایک کوئسٹن کمپلیٹ آتا ہے آٹھ نمبر کا تو اس کے لونگ کوئسٹن جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو پہلا ہے دو قومی نظریہ کی وضاحت کریں یا پھر نظریہ پاکستان کے اناثر کی تفصیل جو ہے وہ بیان کریں تو یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے دو قومی نظریہ کی ابتداء اور ارتقاء کی وضاحت کریں مطلب یہ تین و ترہاں سے جو ہے کوئسٹن پوچھا جا سکتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے ایکسپلین ٹو نیشن تھیوری یا پھر ایکسپلین لیٹریل دا ایلیمنٹس آف پاکستان ایڈیولوجی یا پھر ایکسپلین اوریجن آف ٹو نیشن تھیوری تو یہ پہلا کوئسٹن ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دوسرا ہے علام اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں ایلیبریٹ دا ایڈیولوجی پاکستان دا لائٹ آف پرو نانسمنٹ آف علام اقبال اسیم اس طرح کہدی آزم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں اس کے بعد ہے نظریہ کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں ایکسپلین آف ایڈیولوجی انڈ ایٹس سگنیفیکنس اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے لونگ کوئسٹن ہے جس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے تمام بورڈ کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح کریں گے اس کے بعد ہے نینٹین فورٹی سیون سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی پر جامعہ نوڈ لکھیں write a comprehensive note on economic deprivation of muslims in india before نینٹین فورٹی سیون تو یہ آپ لوگ کا جو ہے next جو ہے most important long question ہے تو یہ والا ناصر والا پہلے آ چکے تو اسے ہم اس کو discuss نہیں کرتے تو یہاں آپ لوگ کے most important پہلے chapter کے long questions ہیں اس کے بعد chapter number two یہاں سے بھی آٹھ نمبر کا long question آتا ہے تو پہلا ہے تحریک علی گھڑ پر سیاسی سماجی اور تعلیمی پہلوں سے روشنی ڈالیں describe political, social and educational services of the علی گھڑ movement next ہے قیدی آزم کے چودہ نکات 14 points of قیدی آزم اور قیدی آزم کی سیاسی اور اینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار بیان کریں and describe the role of قیدی آزم in the making of پاکستان with reference to his political and constitutional efforts اور next ہے قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں elaborate important points of objectives, resolution اور یہ والا question جو ہے یہ most 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 important ہے ویسے سارے ہی important ہیں لیکن جو most important ہیں وہ آپ لوگوں میں mention کرتا جا رہا ہوں next ہے جنرل عیوب خان کے مارشل اللہ کے اسباب کیا تھے what were the main قاضی of جنرل عیوب خان's مارشل اللہ explain important question ہے بہت important question ہے میں نے important mention کیا ہوا ہے most important ہے next ہے بنیادی جمہورتوں کے نظام کے خدخال بیان کریں describe the silent features of basic demorcise system democracy's system sorry کہ ہمیں پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں examine the early problem faced after the creation of پاکستان یہ بھی most important ہے اس کے بعد ہے legal framework order 1970 کا جائزہ پیش کیے examine the legal framework order 1970 مشرقی پاکستان کی الاندگی اور بنگل دیش کے قیام کے اسباب بیان کیجئے describe the causes and impact of the separation of east پاکستان and emergency of بنگل دیش تو یہ آپ لوگ کے chapter number 2 کے most important جو ہیں وہ long question ہے important or most important جو ہیں long question ہے اس کے بعد chapter number 3 ہے آپ لوگ کا تو یہ question number جو آپ کا 3 ہے اس میں مطلب تھوڑی سی جو ہے وہ confusion ہے کیونکہ اس پارٹ میں ہو سکتا ہے آپ لوگ کے question number 3 جو ہے A اور B پارٹ دونوں ہی اسی chapter سے آجائیں یا پھر A پارٹ اس chapter سے آجائے بی پارٹ جو ہے chapter number 4 سے آجائے لیکن جہاں تک پچھلے سالوں کی بات ہے تو A اور B پارٹ دونوں ہی اسی جو ہے وہ chapter سے آتے تھے تو کوشش کریں تو اس chapter کے جو ہے A اور B پارٹ جو ہے اس لحاظ سے اس کو تیار کال لیں باقی جو ہے fourth chapter جو ہے اس کو سرسری جو ہے وہ دیکھتے جائیے گا پہلا ہے glaciers پر نوڈ لکھیں یا glaciers in پاکستان یا پاکستان کے glaciers پر نوڈ لکھیں دوسرا پاکستان کے میں جو نوڈ لکھیں ہیں 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 نہریں ہیں نہروں کے نظام پر نوڈ لکھیں یا پھر جو ہے پاکستان کی جو نہری نظام ہے کنالز مطلب جو ہے ان پر جو ہے نوڈ آپ کو آنا چاہیے دونوں ایک لحاظ ایک بات ہے سہرائی خطہ میدانی خطہ اور سہلی خطہ آنا چاہیے مطلب ڈیزارڈ پلین اور کوسٹل رین جو ہے وہ آپ لوگو آنے چاہیے پاکستان کا محل وقوع یا محل وقوع کی اہمیت the importance of location یا location of پاکستان تو آپ کو یہ بھی آنا چاہیے جنگلات کی اہمیت جنگلات کی ٹیپس اور جنگلات کے کٹاؤ پر نوٹ آپ لوگ کو آنا چاہیے importance of forest types of forest and deforestation of forest یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے اسے بعد سہمتھور آپ لوگ کو ٹاپک آنا چاہیے water logging and silentry تو اس کے علاوہ جنگلی حیات ویڈ لائف اور سہلی خطہ یہ جو پہلے میں لکھ چکا ہوں یہ آپ لوگ کو مطلب یہ ٹاپک آنے چاہیے ساتھ جو ہے آپ لوگ جو ہے دریا سندھ کے جو ماون دریاں ہیں تو وہ آپ لوگ کو آنے چاہیے river indes کے جو اس کے ماون دریاں ہیں تو وہ آپ لوگ کو آنے چاہیے چپٹر نمبر 4 کی بات کریں اگر اس میں سے لوگ پوچھ لی بھی گیا تو یا تو آئے گا قرآن اور سننا کی روشن میں عورتوں کی حقوق تو وومن رائٹس یا پھر آ سکتا ہے مومنس آف پاکستان یا ڈیویلپمنٹ آف پاکستان میں وومنس کا جو رول ہے تحریک پاکستان یا پاکستان کی ترقی میں عورتوں ہیں کردار ہے یا پھر کسی شخصیت فیمیل شخصیت کے حوالے سے کسی پر نوٹ جو ہے وہ پوچھا جا سکتے ہیں تو ان کو سرسری دیکھ لیجئے گا ادھر وائز جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ تیسر چپٹر میں سے اے اور بی پارٹ چاہ چاہ نمبر کے بند کے آئیں گے تو تین آپ کے پاس question ہوں گے آپ لوگ نے دو جو ہیں کرنے ہوں گے تو یہ آپ لوگ کے اوورال جو ہیں long question ہیں ان کو اچھی طرح کریں کوئی بات سمجھ نہ ہے تو پوچھ لیجئے گا آر ایڈی شارٹ کو اس نے جو ہے وہ میں نے شیئر کیا ہوں گے تو وہ دیکھ لیجئے گا ایم سی گیوز بھی دیکھ لیجئے گا چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیسٹر فلک فار ایگزیم اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے دنیا آخرت کے امتحان میں اللہ حافظ